نیو گلوبل فیٹس کے معزز ناظرین اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو میں خوش شام دیکھ ترک صدر کی یونان کو آخری وارننگ ترکی اور یونان نے جنگ کا تبل بجا دیا ترکی کی یونان کو دھم کیا یونان ترکی سے مقابلے کے لیے اتنا تیارے لے آیا چھر چھار سے باز آؤ ورٹا مارے جاؤ گے یونان نے جنگ کی تیاری ہیرو کر دی یورپی یونین نے ترکی کو دھم کی دیر ڈالی نیٹو بھی میدان جنگ میں خود پڑا ترکی نے میدان جنگ سجا دیا یونان پر لرزہ تاری ترکی کی جدی جنگی تیاریاں دیکھ کر یونان امریکہ کی گود میں جا بیٹھا اس کے علاوہ بتائیں گے کہ یونان نے ترکی کے خلاف امریکہ کے ساتھ مل کر کون سا منصوبہ بنا ڈالا ناظرین یونان پر جنگی جنون تاری ہے ترکی کو تباہ کرنے کے لیے یونان میں تیارے لے آیا بھارت کے بعد اب رافیل نے یونان کو بھی دھوکہ دے دیا امریکہ ترکی کے خلاف بھی میدان میں آ گیا یونان کا جنگی رویہ ساری حدیں پار کر گیا دباؤ اور بلیک میلنگ پالیسی قبول نہیں یونان نے ترکی کو باور کروا دیا کہ مذاکرات کی میز پر آ جاؤ یا تلک تجربات کے لیے تیار ہو جاؤ ناظرین اکرام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب جینل کو سبسکرائب کر لیں اردمان نے یونان کو دھمکی دے دی تیل اور گیس کے زخائر خطے کی تباہی کا پروانہ بن گئے ترکی کے تیارے دیکھ کر یونان سر پیٹنے لگا ریم نے بھی اپنا حصہ دال کر خطے میں جنگی جنون کو ٹھندہ کرنے کے لیے میدان میں کود پڑا ناظرین ترکی اور یونان نے تیل اور گیس کے زخائر پر اپنی اپنی دعوے دار ہونے کا اظہار کر کے خطے میں ایک نئی جنگی محول کو جنم دے دیا ہے تازہ ترین ترات کے مطابق یونان نے ترکی کا مقابلہ کرنے کے لیے خطرناک ہتھیار لے آیا ہے اور متحدہ عرب امارات کے بعد امریکہ نے ایف تھرٹی فائیو جٹس اب یونان کو بیش دیئے ہیں یونان کی ایک نیوز ویب سائٹ میں شائع ہونے والی ایک مضمون میں کہا گیا ہے کہ یونان کی حکومت کا مقصد زیادہ سے زیادہ سٹیلت ایف تھرٹی فائیو جٹ تیارے حاصل کرنا ہے ترکی کے ساتھ تصادم نے یونان کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اب اپنی مسلح افواج کے لیے جدید ترین منصوبوں کی شروعات کرے کیونکہ یونان کے دفاعی ماہرین نے یونانی حکومت کو یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ مشرقی بہرہ روم میں اپنے حریف ترکی سے سخت سے نمٹنے کے لیے پختہ اقدامات کریں یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یونان کے قئی جزیرے بہیرہ ایجین اور مشرقی بہیرہ روم میں ترکی کے ساحلوں سے بہت قریب ہیں اور اس وجہ سے سمندری حدود کا معاملہ بہت پہچیدہ اور ماضی میں بھی دونوں ملک جنگ کے دہانے پر آ چکے ہیں ناظرین اب چونکہ یونان نے ترکی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایف تھرٹی فائیو کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا ہے تو خطے میں جنگ کا سامہ محسوس ہونے لگا ہے ایف تھرٹی فائیو تیارے کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں سٹیلتھ ٹیکنالوجی کا استعمال ہے اور اس کی پرواز امودی ہے اور لینڈنگ کی صلاحیت کمال کی ہے یہ امریکی فضاہیہ میں ایف سکسٹین اور اے ٹین تھنڈر بولچ جبکہ امریکی بہریہ اور میرین کور میں ایف ایٹین اور ہیریر جمپ لڑاکہ تیاروں کی جگہ لے گا اس تیارے میں جدید ترین ریڈار ایوینیکس اور الیکٹرونک وارفیر سسٹم نص اور یہ نہ صرف دور حاضر بلکہ مستقبل میں تیار کیے جانے والے محلق روایتی ہتھیار کروز میزائل اور گائیڈڈ بم بھی لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اطلاعات کے مطابق یونان کے وزیر آزم نے ترکی پر زور دیا ہے کہ وہ مشرقی بحیرہ روم میں تناؤں کو کم کرنے کے لیے سفارتی حل تلاش کرے یونانی وزیر آزم نے ترکی پر بھی جہریت کا الزام لگایا ہے اور کہا ہے کہ ہمارے پانیوں میں توانائی کے وسائل کی تلاش کے ساتھ جہریت کا مظاہرہ کیا گیا ہے لیکن میں پھر بھی پر امید ہوں کہ آئیں ملے بات کریں اور آئے باہمی مفاہمت سے حل تلاش کریں اور ڈپلو میسی کو ایک موقع آر دیں مچسو تاکس نے ترک صدر رجب طیب اردوان سے کہا کہ اگر ہم پھر بھی اتفاق نہیں کر سکتے تو ہمیں عالمی عدالت کی حکمت پر اعتماد کرنا ہوگا ناظرین ترکی اور جونان کے درمیان بحیرہ روم میں زیر زمین زخائر تلاش کرنے کے معاملے پر کشیدگی بھرتی جا رہی ہے جبکہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ ترکی مشرقی بحیرہ روم بحیرہ ایجین اور بحیرہ اسود میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جو کچھ بھی ضروری ہوا وہ کرے گا جرمنی ترکی اور جونان کے ماں بین سمندری حدود پر پائی جانے والی کشیدگی کو کم کرانے کے لیے مساہلتی کوششیں کر رہا ہے اس سے قبل ترکی کے ساتھ تیل کی تلاش کے مشن اور اس کے نتیجے میں ہونے والی جھڑپوں کے بعد سے یونان نے اپنی افواج کے لیے منصوبوں کو مزید بڑھا دیا ہے فرانس سے اٹھارہ رافیل جٹ تیاروں کی خریداری کے بعد چار فریگرز اور بحری افادیت کے لیے چار نئے بحری ہیلیکاپٹرز کے ساتھ اپنے فوجی دستوں میں مزید پندرہ ہزار فوجیوں کو بھرتی کیا ہے جو کہ آئندہ پانچ سالوں میں کار آمد ہوگا یونان کے پاس فیلحال اس وقت ترکی پر حملہ کرنے کے لیے فکسٹ ونگ بیڑے میں تقریباً تیس ایف فور فینٹیم کے ساتھ ساتھ تقریباً ایک سو پچاس ایف سکسٹین اور بیس کے قریب بیس میراج ہیں میراج دو ہزار کی موجودگی یونانیوں کو اپنی جیت کی کچھ امید دلاتی ہے لیکن پھر بھی ابھی تک اس کی جدید کاری اور اپگریڈ کی حیثیت کا پتہ نہیں چل سکا انیس سو چھانوے میں ایک یونانی میراج دو ہزار نے ایجین سمندر پر ایک ترک ایف سکسٹین کو گولی مار دی تھی ترکی نے روس سے ایس فور ہنڈرڈ ٹروم آف فضائی دفاعی نظام بھی حاصل کرنے کی تیاری میں جٹ گیا ہے جسے یونانی فضائیہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھا جا رہا ہے ناظرین جونان اور ترکی بہیرہ روم میں زیر سمندر توانائی کے زخائر کی تلاش پر بھڑتے ہوئے تنازع کے تناظر میں جونان کے جزیرے کریٹ کے ساحل کے قریب ایک دوسری کے مقابلے میں بحری جنگی مشکیں شروع کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں جونان اور ترکی دونوں ہمسایہ ممالک کے تعلقات میں کشیدگی کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن بہیرہ روم میں تیل اور قدرتی گیس کے زخائر اور سمندری حدود پر حقوق پر تنازع کی وجہ سے یہ اندیشہ ہے کہ کہیں یہ جھگڑا بھڑنا چاہے اور مسلح تصادم کی نوبت نہ آ جائے اس تصادم میں خطے کے کئی دوسرے ملک بھی ملوث ہیں اور نیٹو کے اتحادی ملکوں کے درمیان تلخ بیانات کا تباتہ ہو رہا ہے جونان نے اپنی خودمختاری کے دفاع کے عظم کا اظہار کیا ہے آجورپی جونین جس کا جونان ایک رکن ملک ہے اس نے مذاقرات سے معاملات حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے ترکی اور جونان دونوں اس خطے میں پائے جانے والے توانائی اور مادنیات کے زخائر کے دعوے دار ہیں اور ان میں مشرقی بہیرہ روم کے اہم علاقے پر حقوق کے بارے میں بھی شدید اختلافات پایا جاتا ہے ایک ہی علاقے پر دونوں اپنا حق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہ علاقہ ان کے حصے کے سمندری حدود میں آتا ہے جرمنی کی مداخلت کے بعد دونوں ملک مذاقرات پر رضا مند ہو گئے اور بظاہر حالات ٹھنٹے ہو گئے لیکن اگست کے شروع میں جونان نے مصر کے ساتھ سمندری حدود کا تائین کرنے کا ایک معاہدہ کر لیا جس سے ترکی اشتیال میں آ گیا جونان کے ساتھ مذاقرات کو منسوخ کر دیا گیا اور دس اگست کو اپنے مشن پر روانہ ہو گیا دوسرے دن اورہ کرف کے بارے میں اطلاع ملی کہ اس نے کریٹ اور قبرس کے درمیان علاقے میں سروے کا کام شروع کر دیا ہے ناظرین یونان کے جنگی جنون کے پیش نظر ترکی نے یونان کو واضح الفاظ میں یہ پیغام دیا ہے کہ اگر حد سے تجاوز کیا گیا تو یونان اپنی تباہی کا خود ذمہ دار ہوگا خیال رہے کہ یونان اور ترکی کے جنگی بحری جہاز ایک دوسرے کے سائے کی طرح پیچھا کر رہے تھے اور اسی دوران ترکی بحریہ کا ایک جنگی جہاز یونان کے جنگی جہاز سے ٹکرا گیا جس پر ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے دھمکی دی تھی کہ ہم کسی معمولی سے حملے پر بھی جواب دیے بغیر نہیں رہیں گے ترکی کے یونان فرانس اسرائیل ہندوستان اور امریکہ سمیت مزید ممالک کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہیں یورپی یونین نے بھی بار بار ترکی کو اپنی کشیدگی سے بھرپور سرگرمیوں کو ختم کرنے کا مشورہ دیا ہے اور دھمکی دی ہے کہ اگر ترکی نے بات چیت کے ذریعے تنازع کو حل نہ کیا تو پابندیوں کے لیے تیار رہے خیال رہے کہ فرانس نے خطے میں جنگی جہاز اور لڑا کا تیارے بھیج کر یونان کی ترکی کے خلاف مدد کی ہے موسیقی